مہراشتہ میں راجنیتک روپ سے طاقت ورمانے جانے والے تھاکرے پریوار کے لیے اس بار کا ویدھان سبا چناؤ کس خاص ہے پچاس ورشوں میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب تھاکرے پریوار کا کوئی بھی سلس ویدھان سبا کا چناؤ لڑ رہا ہے آخر کیوں ادھر تھاکرے کے بیٹے کو چناؤ لڑنا پڑا عادت تھاکرے نے آج پرشاہ بھرا تو کیسے طاقت دکھائی آئے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس ریپورٹ کے ذریعے مہراشتہ کی راجنیتی میں ایک نیا نام اُبھر رہا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ 29 سال کا وہ یوہ جسے شفصینہ کے بھوشت کی روپ میں دیکھا جا رہا ہے مہراشتہ کی راجنیتی میں یوں تو شفصینہ کی ہمیشہ سے ہی سکری بھومکہ رہی ہے لیکن اب تک نہ بالا تھاکرے چناؤ لڑے اور نہ ہی اُدھر تھاکرے لیکن اب عادت تھاکرے اس بار کی مہراشتہ چناؤ سے اصل میں اپنی راجنیتی کریئر کی شروعات کر رہے ہیں جہاں پارٹی نے انہیں برلی سیٹ سے میدان میں اُتارا ہے حالکہ عادت کے راجنیتی میں قدم رکھنے کی شروعات تب ہی ہو گئی تھی جب عادت سے اپنی دادا بالا سہت تھاکرے کی سمجھ سے ہی راجنیتی منچوں پر جانے لگے تھی آئیے آپ کو شفصیرہ کی سیاست کا ستارہ بنے عادت تھاکرے سے جڑی کچھ باتیں بتاتے ہیں تیرہ جون 1990 کو عادت تھاکرے کا جن ہوا تھا بومبی سکوٹش سکول سے اُنگ کے پرارمتک شکشہ حاصل کی اس کے بعد سینٹ زیویرز کالج میں مومبئی سے ہسٹری میں گریجویشن کی جس کے بعد کیسی لاؤ کالج سے کانون کی پڑھائی کی وہی عادت کو گیت اور قویدہ لکھنے کا خوب شوق ہے اب 29 سال کی عمر میں وہ اپنا پہلا الیکشن لڑ رہی ہے لیکن فلال عادت یہ شفصیرہ کی یوہ سینہ کی ادھاکش ہے اب عادت کے اچھے راجنیتی کی سفر کی سمبھاونایت دکھ رہی ہے وہی بیٹی کو چناوی میدان میں اُتارنا اُدھر تھاکری کا سپنا تو ہے ہی لیکن شفصیرہ کا مکھی منتری بنوا کر وہ اپنی پیدا کے اچھا کو بھی پورا کرنا جاتے ہیں بیوری پورٹ آر نائی تیو